حضور اکدس ایک طرف تو یہ ہے معاملہ سوشل کا دوسری طرف میں اس بات کو الگ کر کے بالکل اس میں سے ایک ریلیجس پرسپیکٹیو وہاں نکالتا ہوں آپ نے اگر اپنی ذاتی بنائی ہوئی حدیثیں لگانی ہیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسی بات ہے نا میں نے ابھی ریسنٹلی پوسٹ پڑھی جس پہ کے اوپر کہا گیا کہ جنب نیل آمسٹرانگ نے چاند پہ پہلا جب قدم رکھا تو یہ ہماری بڑی تجسز ہوتا ہے کہ سارے سائنس دان مسلمان ہیں وہ اترا وہاں پہ تو اس نے سب سے پہلے وہاں پہ کیا چیز سنی آزان کی آواز سنی اور اسی ہے نیچے لوگوں نے کلمیں لکھے مبارکیں دیں اور کہا کہ جنب چاند پہ اس کا مطلب مسلمان سب سے پہلے اترے تو وہ وحید الدین صاحب جو انڈیا میں تفسیر جنہوں نے کی قرآن پاک کی اور بڑے سکولر اللہ کو پیارے ہو گئے تو انہوں نے خط لکھا شامی صاحب تو اس نے آگے سے نیل آمسٹرانگ میں بھی اپنے ہاتھ سے لکھ کے اس بات کی تردید کی کہ میں نے وہاں پہ کوئی آزان نہیں سنی یہ ان کی کتاب میں خط شائع بھی ہوا اس کے باوجود ہمارے یقین کیجئے میں کسی کا جماعت کا نام نہیں لیتا مذہبی دکھنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اس بات کو اتنا پرموٹ کیا سوشل میڈیا پہ کہ لوگوں نے اس میں مبارک بادیں دینی شروع کر دی کہ مسلمان جو ہیں وہ چاند تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اب یہاں پہ کوئی بھی سیکٹ آف سوسائٹی جو ہے نا وہ الگ نہیں رہا پیچھے نہیں رہا کہ وہ فیک نیوز جو ہے وہ پھلائے مذہب کو بھی فیک نیوز کے ذریعے تبلیغ کرنا انہ لیلہ و انہ لہ راجیوں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر ابھی یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ہماری فکر سے کھیلنے کی جنگ ہے جس کو ہم فیو جنرشنوار کہہ رہے ہیں نا دی نہیں ہے قرآن پاک یہ آیاز استلال کیا تو اس کا انہوں نے ہماری فکر سے کھیلتے ہوئے ہمیں اس طرح دکیل کر لے گئے کہ ہم نے وہاں آزان کی آواز سننے کی جو بات ہی نہیں سنن کر تو خود ہی ہم نے اس کو تسلیم بھی کر لیا اور خود اس کی نشو اشارت میں بھی لگ گئے اور سارا کچھ انہوں نے اپنی بات بنوا لی پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت شاہ جی معافی کے ساتھ بھائی جی بہت بڑی جماعت بہت بڑے فالوز انہوں نے کہا کہ جناب علی یہ چاند سورج کی جو تخلیق ہے نا اس کی اوپر اپنی رائے دی اور اس کے بعد کہا کہ دنیا فلیٹ ہے اس کے بعد یہ کہا کہ دنیا حرکت میں نہیں ہے اور اس پہ بھی استدلال انہوں نے کس کے کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے اب یہ جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا ہے یہ تو انہوں نے مذہبی رنگ دے کر کہا ہے اور اس پہ انہوں نے کبھی رجوع بھی نہیں کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں قرآن پاک کو سینس کے ساتھ جوڑنا یہ بھی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں لاعلمی ہے قرآن پاک سینس کی کتاب نہیں ہے سینس تجربات کا نام ہے آج وہ تجربہ صحیح کل غلط ہو سکتا ہے پرسوز کے اندر کوئی اور تبدیل یہا سکتی ہے تو قرآن پاک کے لئے لا تبدیل کلمات اللہ یہ ہمیں انداز بلکل نہیں اپنانا چاہیے دوسری بات قرآن پاک کی جو بنیادی تعلیمات ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہمیں آج بھی ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات جب بھی تمہارے پاس کوئی بندہ بے اعتبار خبر لے کر آئے جس کے اوپر تمہیں اعتبار نہیں موتبر نہیں فاسق کا ترجمہ یہ حاصل جاوز کرنے والا تو پھر اس کی پہلے چھان پھٹک کرنی چاہیے نبی پاس نے فرمایا جو بندہ ادھر سے سنی بات کو آگے پھلانا شروع کرتا ہے اس سے بڑا کذاب کوئی نہیں ہوتا دوسری بات نبی کریم قرآن پاک میں اللہ نے ایک اور بڑی ہم بادر شاہ فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اہم بات آتی ہے فورا اس کو پھلانا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ان کا کام یہ تھا ان کو چاہیے تھا کہ جو بات ان کی پہنچ سے ان کی احسیت سے ان کے دہرہ کار سے بڑی ہے یہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جاتے ہیں جو کہ آپ والی مدینہ تھے آپ ریاست کے سربراہ بھی تھے اور اس کے ساتھ فرمایا جو تمہارے اولی الامر ہوں جن کا وہ دہرہ کار ہے ان کے پاس لے کے جاؤ تاکہ وہ اس سے استمباد کریں وہ وہاں سے تحقیق کریں چھان پٹ کریں نتیاج وہ نکالیں آج ہماری ریاست جس دور سے گزر رہی ہے نا نوجوانوں کی آپ بات کریں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں آپ دفاعی ہمارے معاملات ہیں ہماری دفاعی معلومات ہم میرے پاس نہیں آپ کے پاس نہیں شامی صاحب کے پاس نہیں وہ جس کا کام اسی کو ساجے وہ جب تک ہم یہ باتیں اس قرآن پاک کی اصول کے مطابق ہم ان کے حوالے نہیں کر دیتے سچی بات بطور عالم دین بطور ایک طالب علم بطور ایک صحافی یہ تو ہمیں زیب نہیں دیتا چہے جائے کہ ہم ان کے حوالے کر دیں جن کا ایک کامی نہیں ہے نہ وہ صحافی ہیں نہ علماء اور چوتھی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سوشل میڈیا کے نقصانات میں جہاں اس نے فیک اور جالی صحافی پیدا کر دیئے اینکر پیدا کر دیئے وہاں پر بہت بڑی اقتداد معاف کرنا ان مذہبی رہنماؤں کی بھی قیم ہو گئی ہے کہ جو مذہبی رہنماؤں نہیں تھیں بڑی حمد کے ساتھ آپ نے بات کہہ دی بڑی ہی صحیح بات کہہ دی وہ جالی علماء جو ہیں وہ بھی ہم نے پیدا کر دی